ہمارے جو جیون میں نوگ رہے ہیں ان کا ایک بہت ہی مہت پونڈ اسطحان ہے اور بڑا دشیش یوگدان ہے کیونکہ ان نوگروں کے ہی کارن ہم اپنے جیون میں یش اپیش لاب ہانی سکھ اور دکھ یہ سب انہی کے ہی کارن پرابت ہوتا ہے ہمارے جیون میں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کی کنڈلی میں یہ نو کے نوگر ہیں اچھے رہے اس سطح میں ہوں کچھ گھرے خراب اس سطح میں بھی ہوتے ہیں جو ہم کو ہانی پہنچاتے ہیں جن سے ہم کو سیدھا سیدھا نقصان پہنچتا ہے چاہاہ شاریرک کاش یا مانسک یا آردھک تو ایسے میں ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ کو منتروں کے اچارن کے وشے میں بھی بتائیں اچارن کر کے بتائیں کہ کیسے اچارن کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے مطر ہیں کہ بھکتی بھاونا کے کارن وہ منتروں کا اچارن تو کرنے کا پریاز کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان سے منتروں کے اچارن میں تروٹی رہ جاتی ہے اور جب تروٹی ہو جاتی ہے تو اس کا سارا مطلب بدل جاتا ہے منتر کا تو وہ لاپرابت آپ کو نہیں ہوتا الٹا اس کا نقصان ہو جاتا ہے جیسے کی ادھارن کے طور پہ ہم آپ کو ابھی آپ کہہ ہیں اور پھر تو کہہیں تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا تو اسی پرکار ہمارا کہنے کا ابھی پر آیا ہے کہ منتروں کے بھی غلط اچارن سے ان کے مطلب بدل جاتے ہیں تو اسی لیے آج ہم آپ کو اچارن کر کے منتر بتائیں گے سب سے پہلے آج ہم آپ کو شکر گرہ کی بات کرتے ہیں یہاں پر شکر گرہ کا بھیج منتر اور لگو منتر دونوں ہی کا اچارن کر کے آپ کو بتائیں گے ساتھ میں ان کی ویدیوی بتائیں گے کہ کس پرکار ان کو اچارن کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آئیے بھیج منتر کا اچارن کرتے ہیں شکر گرہ کی اوم درام دریم درام سہ شکرائے نامہ یہ ہے ہے بھیج منتر میں تروں شکر گرہ کا دوسرا جو ابھی ہم آپ کو اچارن کریں گے وہ لگو منتر ہیں وہ بھی آپ سن لیجیے گا شکرائے نمہا یہ ہے لگو منتر مطروں دونوں منتروں کو ہم نے اچارن کر کے آپ کو بتایا ہے آپ کو جو بھی اس میں سرل لگتا ہے آسان لگتا ہے جس کو کرنے میں آپ کو لگتا ہو کہ آپ کمفرٹیبل ہیں وہی کریے گا دونوں کا لاغ اتنا ہی پرابت ہوگا کسی کا کم نہیں کسی کا زیادہ نہیں ان کی جو جب سنکھیا ہمارے شاثروں میں کہی گئی ہے وہ سولے ہزار کہی گئی ہے تو سولے ہزار میں آپ منیمم کم سے کم ایک مالا پرتیزن اوشش کریں کرنا کیسے ہے پشم کی اور موک کر کے اور سفید رنگ کے آسان پر آپ نے بیٹھنا ہے شد وصر دھارن کر کے اور جب کا جو سمیں ہے یا تو پراتے کال ہیں یا برہم بیلا بھرہم بیلا بھی وہی ہوتی ہے صبح اور سورہ ادھے سے پہلے اور دان کیا سغندت چیزیں آپ دان کیجئے گا پرفیوم ہے ایتر ہے گھی ہے سوڑن ہے سونا ہے آبوشن ہے یہ چیزیں دان کی جا سکتی ہیں ان کو پرسن کرنے کے لیے اور مطروں شکر گرہ اگر آپ کی کنڈلی میں آپ کو نقصان دینے کے لیے یعنی خراب اسیتی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سمیں ان کا یہ جب کرنا بہت ہی لاپرد رہتا ہے جس جاتک کی کنڈلی میں شکر گرہ کی اسیتی اچھی نہیں ہوتی تو جاتک کو موتر سمبندی وکار نیتر روگ گپتیندریے رکت پردر مدھومے سمبندیت پریشانیوں کا سامنا جیون میں کرنا پڑتا ہے تو ایسے ہی دوشوں کو دور کرنے کے لیے مطروں آپ بتائے گئے ان منتروں کا جاب کر سکتے ہیں ہمیں آشا ہے جو ہم نے آپ کو ابھی شکر گرہ کے بیج اور منتر کا اچارن کر کے بتایا اور اس کی ویدھی بتائی آپ کو اوشہ ہی یہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی اوشہ ہی سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ دھنیواد جائے ماتا دی